اسلام علیکم کیسے ہیں سب یقیناً خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ ابھی آپ سنو دیکھ رہے ہیں جناب سنو نے تو ایپرل میں بھی ڈیرے جمع لی ہیں وہ بلکل کہیں جانے کا نام نہیں رہی سردی جو ہے وہ پہلے جتنی ہے کیونکہ سنو جب ہوتی ہے تو سردی تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے ابھی یہ جو ہے یہ آج کی نئی ہے سنو یہ ایک دو دن پہلے کی ہے لیکن میں نے تھوڑی سی اس کی ویڈیو بنائی تھی تو سوچا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دن پہلے میں نے شیئر کی تھی اس کے بعد پھر ہوئی تھی تو یہ وہ والی ہے آج میں جلدی ویڈیو اس لیے اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں شاپنگ پہ گئی تھی کیونکہ آج فرسٹ دے تھا سارے جو سٹورز ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں اور میں بہت اکسائٹڈ تھی جو شاپنگ کر کے لائی ہوں پھر میں نے سوچا کہ جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ صبح سے پھر جو رمضان کی روٹین ہے وہ شیئر شروع ہو جائے گی تو یہ جو شاپنگ کا کام ہے نا آج ہی ختم کر دیتے ہوں آج ہی آپ کو دکھا دیتی ہوں جو جو میں نے شاپنگ کی ہے اب اجناب میں نے ناشتہ بنانا تھا شاپنگ جانے سے پہلے تو یہ تھا کہ جلدی سے بنا لوں زیادہ ٹائم نہ لگے تو یہ میں نے ایگز لیے ہیں حضرت بننے پہلے ہی بریکفاسٹ کر لیا تھا کیونکہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہو مجھ سے اتنی دربرداشت نہیں ہوتا تو انہوں نے مطلب جلدی اٹھ کی انہوں نے مجھ سے پہلے ہی کر لیا تھا ہلکا پھل کا مطلب ٹی بنا لی تھی تھوڑی سی اور ساتھ بسکٹ کر رہے لیے تھے اور میں یہ والا پھر لے رہی تھی یہ میں نے تین ایگ لیے تھے اس کو اچھے سے پینٹی لگا کے تو اس میں میں نے تھوڑا سا سالٹ ایڈ کیا تھا کیونکہ یہ میں اپنے لیے بچوں کے لیے اور بس اپنے لیے مطلب بنا رہی تھی تو سالٹ میں نے صرف ایڈ کیا ہے کیونکہ حسن اور ہمائمہ کے لیے صرف سالٹ ہی کافی ہے ان کو بنا کر دوں گی پہلے اور بعد میں جو اپنے لیے بناؤں گی اس میں تھوڑی سی جہاں پیپر اور یہاں جو چلی فلیکس وغیرہ ہے وہ ایڈ کر لوں گی بعد میں بچوں کے لیے وہ نہیں ایڈ کیا میں نے آج کیونکہ پہلے ہی دن سارے چیزیں اپن ہوئی تھی مجھے بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اس میں سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا ہے ناشتے سے بھی پہلے کہ ابھی ایٹ فیفٹی فائیو ہوئے تھے اس سے بھی پہلے تھے میں نے فون ہاتھ میں پکڑ کے نمبر بلکل جو ڈائلنگ فائنٹ پہ جا کے اس کو میں نے ذرا رکھا ہوا تھا کہ کہیں جب فورا نائن او کلوک ہو جائیں گے میں نے یہ والا نمبر ڈائل کرنا ہے نمبر جناب وہ تھا جو میں نے کہا تھا کہ میں نے فیشل کروانا ہے آج سے تقریباً چار بھی نے پہلے شاید کروانا تھا تو میری جو اپائنمنٹ تھی وہ ہو گی تھی کیونکہ لاکڈ آن ہو گیا تھا تو آج مجھے اتنی جلدی تھی میں نے جلدی سے ہزبن کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا کہ آپ بھی اپنے نمبر سے ڈائل کریں میں بھی کرتی ہوں کہ جن کا پہلے لگ گیا کیونکہ میں زیادہ اس کو ڈھلے نہیں کرنا چاہتی یہ نہ ہو کہ میں دو تین دن بعد میں کروں تو میری باری عید کے بعد وہ دیں اس لیے میں صبح سے لگی ہوئی تھی اور تقریباً میں پتہ نہیں اگر میں سچ بتاؤنا آپ کو میں نے فیفٹی فائیو بار نمبر ڈائل کیا اتنی بار اور اسی میری حالت کی وجہ سے میری ہزبن تنگ آگئے تھے کہ اتنی بار کیا کرنا تھوڑا صبر کر لو لیکن میں پھر نو بج کے جب بیس منٹ ہوئے نا تب انہوں نے کال اٹینڈ کی میری پوائنمنٹ بنی لیکن وہ بھی دو تین دن بعد کی بنی ہے فوراں کی نہیں بنی کیونکہ مجھ سے پہلے شاید کسی اور کنوں نے کال اٹینڈ کر لی تھی اور مجھ سے پہلے وہ آگئے تھے تو ابھی میری جو پوائنمنٹ ہے وہ تھرسٹے کی بنی ہے دیکھیں ابھی انشاءاللہ ابھی میں اچھے کیوید لگاتی ہوں کہ میرا فیشل جو ہے وہ ہو جائے گا تو ابھی میں ایکسائٹیڈ ہوں اس کے لیے بھی تو جناب میں تو ایکسائٹیڈ تھی اپنے فیشل کی اور شاپنگ کے لیے آپ بتائیں کہ آپ کس کس کام کے لیے ایکسائٹیڈ تھے آج آپ نے کون کون سا کام کیا کیا شاپنگ پہ گئے یا نہیں اور اگر گئے تو کچھ ملا بھی یا نہیں یا کیوں میں کھڑے رہے کیونکہ آج پہلا دن تھا کیوں بھی کافی لمبے لمبے لگے ہوئے تھے تو یہ جناب میرا ناشتہ ہے اس میں میں نے جو چیلی فلیکس ہیں وہ تھوڑے سے ایڈ کر لیے ہیں تاکہ تھوڑا نمک میں چھو جائے بلکل سالٹی سالٹی نہیں اچھا لگے گا اور ساتھ اس میں میں نے چیز ایڈ کر لی تھی ہمیشہ کی طرح کیونکہ مجھے چیز بہت پسند ہے تو اس کو پھر میں نے ذرا اس طرح سے ریڈی کر لیا تھا یہ تھا میرا ناشتہ یہ میں نے کیا ساتھ پھر میں نے چائے بھی پی کیونکہ مجھے ووک کر کے جانا تھا آج تو پھر میں کہہ رہی تھی ذرا پیٹ تھوڑا سا فل ہو تو وہ تھوڑا حضب ہو جائے گا یہ آسانی رہے گی میرے لیے کیونکہ ہزبن احکام پہ تھے تو انہوں نے میرے ساتھ جانا نہیں تھا رزق تو میں نے لے لیا کہ ہزبن کو گھر چھوڑ کے بچوں کو ساتھ لے کے چلی گئی لیکن جو بچوں نے میری مت ماری اوئے ہوئے میرا دل کر رہا تھا میں کہی ٹکر مارد مجھے اتنا تنک کیا بچوں نے یہ کیر مانے میں آپ کو بتا نہیں سکتی سپیشلی مائے مانے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے آئے ہوئے تھے گھر میں جناب یہ اس لیے آئے تھے کہ یہ جو گیر جناب ہمارا فرنٹ پر بڑا والا تھا اس کے جو اوپر روف ہے نا یہ تھوڑی دینجرس تھی تو شاید اس میں کوئی کیمیکل تھا جو کہ ہم خود نہیں اتار سکتے تھے تو اس کو اتروانے کے لیے ہم نے یہ جو بلوائے تھے لوگ تاکہ وہ اتار دیں اور اپنے ساتھ لے جائیں یہ دینجرس ہے ہم باہر نہیں لکھ سکتے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم توڑ نہیں سکتے اگر توڑیں گے تو وہ شاید اس کا کچھ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا تو مجھے اتنا خاص پتہ تو نہیں کہ کونسا کیمیکل تھا لیکن کافی دینجرس تھا اور مجھے حیرت اس بات کی کہ انہوں نے اتنے پیسے لیے وہ اتارنے کے اتنے پیسے لیے پھر میں سوچتی جب لوگ اتنے پیسے لیتے ہیں پھر میں سوچتی اگر یہ پیسے پاکستان میں ہوتے تو لوگوں نے اتنی تنی چیزیں بنا لینی تھی اتنے لاکھوں بن جاتے ہیں یہ کتنا کماتے ہیں ابھی جناب پھر میں جو ٹیک میکس گئی ہمیشہ کی طرح میں نے جانا تو بھی ہی تھا حسن کے لیے ٹوئی لیا اور امائمہ کے لیے لیا تو مین تو یہ تھا بچوں کا کیونکہ جب شاپنگ پہ جائیں تو وہ پھر مانگتے ہیں اور حسن پھر کہتا بھی نہیں ہے اور اس کا دل بھی کرتا ہے پھر میں نے اس کو لے کے دیا اور مائمہ پھر زبردستی مانگ رہی تھی کہ مجھے بھی چاہیے ان کو میں نے لے کے دیے اور یہ میں نے لیا تھا چوپر مجھے اس کی تلاش ویسے کافی ٹائم سے تھی پہلے میں امازن پہ دیکھ رہی تھی لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی امازن سے جو میں نے دیکھا تھا وہ اس سے تھوڑا مہنگا تھا لیکن یہ مجھے ٹیک ہے میکس پہ کافی اچھی پرائس میں مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھی پرائس میں ملو لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ اس کی پرائس اتنی ہوتی ہے یا مجھے اچھی پرائس میں ملو ہے یہ ہے جناب مجھے سکس پانڈ میں ملو اور اس کی کالٹی بہت اچھی ہے اور ابھی میں اس میں جب اس کو یوز کروں گی تو پھر دیکھوں گے کیونکہ مجھ سے جو آملیٹ سائز ہوتا ہے نا اونین وہ مجھ سے کاتا نہیں جاتا وہ تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے اس لیے یہ میں نے لیا ہے اور ویسے بھی سالد ہو گیا ابنانے کے لیے اچھا رہے گا امائمہ کے لیے یہ میں نے جو سوٹ لیا ہے یہ ٹیک ای میک سے لیا تھا یہ یالو کلر میں اس کی شیٹ ہے اور جو اس کا پجامہ ہے وہ ہے جناب بلو کلر میں لیگنز ٹائپ یہ آ جاتا ہے مجھے اس طرح کے کپڑے ابھی امائمہ کے لیے اچھے لگتے ہیں ابھی میں زیادہ فروک اس لیے نہیں لیتی اس کے لیے کیونکہ وہ اکیلی اوپر چلی جاتی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو فروک ہاتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے کہیں اس کے پاؤں میں آکے وہ نیچے نہ گر جائے اس لیے میں جو شیٹ ہوتی ہیں وہ چھوٹی لیتی ہوں تھوڑی تو ایک یہ لیا ہے یہ بھی میں نے ٹیک ای میک سے لیا تھا جو پہلے والا ہے وہ آیا تھا ٹین پانڈ میں اور جو یہ والا ہے یہ آیا ہے تھرٹین پانڈ میں تو یہ اس کے ساتھ آف وائٹ شرٹ ہے اور پینک جو ہے وہ اس کا پجاما ہے بہت ہی مجھے یہ اچھا لگا تھا میرے پجاما کہنے سے شاید آپ کو عجیب سا لگ رہا ہو لیکن مجھے عادت پڑی ہے میں اس کو پجاما ہی کہتی ہوں اس کے ساتھ چھوٹا سا بیگ بھی آیا تھا اس نے جب سے میں لے کیا ہی وہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے اتار نہیں رہی اس کو بڑا اچھا لگا ہے حسن کے لئے یہ میں نے لیا تھا نیکسٹ سے کیونکہ مجھے ٹی کے میک سے کچھ اتنا بھی اچھا نہیں ملا تھا حسن کے لئے ہر سائز کے نہیں ان کے پاس اتنے ہوتے کپڑے یہ آفر میں تھا سیون ففٹی کی مجھے ملی پہلے اس کی پرائس جو ہے وہ فیفٹین پانڈ میں تھی تو ابھی ایک اور شرٹ میں نے لیا ہے یہ والی فل سلیوز لی ہیں حسن کے لئے کیونکہ حسن کی جو ہاف سلیوز ہیں وہ بہت زیادہ پڑی ہوئی اور فل سلیوز اس کی نہیں تھی مطلب اس طرح کا جو موسم ہوتا ہے اس میں پہننے کے لئے ابھی میں نے امائیما کے پھر اور لیا تھے نیکسٹ تھے کیونکہ امائیما کے کپڑے بالکل ہی نہیں تھے اور مجھے اتنا تھا کہ سب سے پہلے جب سٹورز اوپن ہوں گئے میں نے امائیما کے کپڑے لینے امائیما کے یہ شرٹ میں نے لیا نیکسٹ تھے یہ آئیت تھی فور پانڈ میں اور یہ ایک اور اس کا پجامہ لیا جو 350 میں آیا تھا اس کے ساتھ مجھے یہ کنٹراسٹ زیادہ اچھا لگا تھا پنک اور سی گرین سا فروزی سا تو یہ میں نے لے لیا تھا میرے کلر بتانا آپ دیکھیں اچھا جو بھی ہے آپ کو تو پتہ یا نہ کونسا ہے مجھے آپ چھوڑے مجازہ بھی بتاتی ہوں یہ مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی گرین کلر میں اور یہ سیون پونڈ میں آئی تھی اور اس کے ساتھ میں نے بلو لیا تھا اس کے ساتھ یہ والا کنٹراسٹ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں نے لے لیا بس اور ایک پھر میں نے ایک اور لی تھی مائمہ کے لیے یہ دیکھیں یہ سمر میں پہنی جائیں گی لیکن ابھی بھی اس کے نیچے ہم بوڈی سوٹ وغیرہ پہنا کے پہنا سکتے ہیں اگر پہنانی ہو تو یہ مجھے آفر میں ملی تھی مائمہ کے لیے یہ بھی میں نے مسترڈ کلر میں یالو کلر میں لے لی اپنے لیے تو میں لیتی لیتی ہوں یہ کلر لیکن ابھی میں مائمہ کے لیے بھی دو سوٹ لے آئی ہوں اس کلر میں اس کی فل پرائس جو تھی وہ ٹویل پاؤنڈ تھی اور ابھی مجھے سکس پاؤنڈ میں ملی تھی کیونکہ نیکسٹ پہ تھوڑی بہت سیل بھی لگی ہوئی ہے کچھ کچھ چیزوں پہ سب پہ نہیں یہ جناب میرے جوتے ہیں جو کہ مجھے ہزوڑ نے لے کے دیئے ہیں ہزوڑ نے اس لیے کے دیئے ہیں کیونکہ میری برث جو ہے نا دو تین دن بعد آنے والی ہے اور انہوں نے مجھے لے کے دیئے ہیں کیونکہ مجھے جوتے پہنے کا کچھ زیادہ ہی شوق شڑا ہوا ہے تو یہ بھی نیکسٹے لیے ہیں یہ ملے ہیں ٹونٹی فائی پاؤنڈ میں بہت ہی اچھی مجھے لگے ویسے ان کی پسند اچھی لگی مجھے کافی زیادہ اس طرح کے جو ہیل ہوتی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے پتہ نہیں کیوں جو بلکل ہی پتلی سے ہیل ہوتی ہے وہ مجھے اتنی اچھی میں لگتی مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں گر جاؤں گی نیچے گر جاؤں گی مجھے ٹھیک سے پاک نہیں ہوگی اس لیے اس ٹائب کی ہل میں میں کمفٹیبل فیل کرتی ہوں ایک یہ لی ہے اور ایک یہ بیگ لیا ہے دو چیزیں انہوں نے مجھے لے کے دی ہیں کہ چلیں ابھی ان سے گزارہ کریں یہ آپ کے لیے بہت ہے تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ میری لیے بہت ہے بیگ یہ میں نے لیا ہے یہ مجھے بے حد اچھا لگا تھا بلیک کلر میں میرے پاس بیگ نہیں تھا تو ابھی مجھے تسلی ہو گئے کہ میرے پاس بلیک کلر میں بھی بیگ آ گیا ہے یہ بھی مجھے ٹوانٹی فائی پونڈ میں ملاتا ہے اس کا سٹائل بے حد اچھا لگا بہت آیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہے اس کے تو یہ جو بیگ اور جو جوتا ہے نا وہ مجھے ہسپن نے برتھرے گفت کی ہیں ٹھیک ہے آپ بتائیے کہ آپ کو کیسے لگے مجھے انہوں نے کہہ دیا تھا جول تم نے لینا ہے تم لے لو تو پھر میں نے کہا نہیں بس اتنا بہت ہے میرے لیے چاہے جب وہ کہے نا کہ جول لینا لے لو پھر میری بھی اتنی حمد نہیں ہوتی کہ میں بہت سارا ان کو خرچا کرو تو اتنے میں بہت خوش ہو جاتے ہوں شادی ہیں جو کہ بہت ہی اچھے لگے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے سمر والے کچھ زیادہ ہی جوتے لے لیے ہیں اب میں نہیں لوں گی لیکن کیا کروں جب میں جاتی ہوں جوتوں والے سیکشن میں لازمی جاتی ہوں پتہ نہیں کیوں وہاں سے میں واپس ہی نہیں آتی اور کچھ نہ کچھ لے کے ہی آتی ہوں آ کے پھر میں نے بنانی تھی ہنڈی ہنڈی میں میں نے بنائی تھی بندی اور امائمہ جو ہے وہ جراب سو گئی تھی اور سو کے اٹھی تھی اور بالکل نیچے نہیں اتر رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ اچھا نیچے نہیں اترنا تو میرے پاس ہی بیٹھ جو تو وہ میرے پاس ہی یہاں بیٹھی ہوئی تھی مجھے پتہ ہے آپ مجھے کہیں گے کہ بچوں کو نہ بٹھایا کریں ویسے نہیں میرے پاس اس طرح سے بیٹھتی لیکن جب سو کی اٹھتی ہے نا تو پھر وہ مجھے تنگ کرتی ہے کہ بچہ جس طرح سو کی اٹھتا ہے تو ماں کو کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے آپ ہی اٹھا لو تو اس لئے میں نے اس کو ساتھ اٹھایا ہوا تھا اس کے بعد چناب آج میں ویکیوم کر رہی تھی کہ چلیں آج شام میں سفائی کر لیتی ہوں صبح مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑے گا پہلا روزہ ہے تو تھوڑی سی مطلب ہی مچ آگے ہوتی ہے اور اس کے بعد بندہ یوزڈو ہو جاتا ہے تو سفائی ستھرائی جو ہے نا اس ٹائپ کی وہ میں نے کر لی تھی اور ساتھ میں نے کپڑے لگا دیا تھے جو میں لے کے آئی تھی تو چناب یہی تھا میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ